سولن کے چمبہ گھاٹ میں گریبوں کو دیے جا رہے بھون کافی سمیں سے بیوادوں میں چل رہے ہیں جس کو لے کر کافی راجنیتی بھی ہوتی رہی ہے اب نگر نگم ان فلیٹوں کو گریب پاتر ویکتیوں کو جلد ہی دینے جا رہا ہے پانی بجلی کے کنیکشن بھی دینے آرمب کر دیے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نگر نگم کے کارکال میں یہ فلیٹ بنائے گئے تھے لیکن یہ فلیٹ بلکل ادھورے تھے ان میں پانی بجلی کا کوئی پربند نہیں تھا لیکن منتری سوریش بھاردواج نے فلیٹس کی چابی گریبوں کو سوپ دی تھی اب نئی نگر نگم کے میئر اور ڈپٹی میئر نے یود دستر پر کارے کروا کر پانی بجلی کے کنیکشن لگوانے کے لیے اینو سی پردان کی لیکن اب ایک اور نیا ویواد کھڑا ہو گیا ہے سب سے اوپری منجل پر جو سیلنگ کی گئی تھی وہ بہت ناجک ہے جو ابھی سے گرنے لگ گئی ہے اس بات کا کھلاسہ تب ہوا جب پاتر ویقتی پانی کی فٹنگ کروانے کے لیے پہنچا انہوں نے کہا کہ یہ بہت آسرکشت ہے نگر نگم کے عدی کاریوں کو ستھل کا نیرکشن کرنا چاہیے چنتہ ویقت کرتے ہوئے پاتر نریش کمار نے کہا کہ وہ پانی کی فٹنگ کروانے کے لیے فلیٹ پہنچے تو پایا کی سب سے اوپری منجل میں جو سیلنگ کی گئی ہے وہ بہت کچھی ہے اگر فلیٹ میں رہنے والا ویقتی پنکھا چلا دے تو اشنکہ ہے کہ وہ ساری سیلنگ نیچے گر جائے گی اس لیے سب سے اوپری فلیٹ میں رہنا بہت آسرکشت ہے اس لیے وہ پرشاشنک عدی کاریوں اور نگر نگم کے عدی کاریوں سے آگرے کرتے ہیں کہ وہ ایک بار آ کر اس سیلنگ کا نیرکشن جرور کریں انہوں نے کہا کہ سرکار اگر گریبوں کو فلیٹ دے رہی ہے تو وہ کم سے کم سرکشت جرور ہونے چاہیے جی میرا نام دریسک مار ہے میں اسٹم چمہ گھات جو سرکار کی طرف سے گریبوں کو مکان ملنا تھا تو میری مدر کو یہاں مکان اسو ہوا ہے تو آج ہمار کو پانی کی فیٹنگ کے لیے یہاں بلائے گیا تھا کہ آپ نے پانی کی میٹر بغیرہ لگوانے ہیں اور فیٹنگ گرنیے سمان لے کے آنا ہے جیسے ہم یہاں پہنچے آج تو پانی والے آئے ہوئے تھے کہ ہمار کو یہاں کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کون سی تینک کی کس کی ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کچھ دیکھتے ہیں جا کے آج سکتے دیکھتے ہیں تینک کی دیکھنے گئے وہاں پر کسی کو پتا ہی جانا تھا کس کی تینک کی کون سی ہے جیسے ہم تینک کی دیکھنے کے لئے گئے اور جیسے تینک کی دیکھنے کے لئے اندر پرویس کیا اور دیکھا کہ جس کا 4th floor مکان ملا ہوئے ان کی سخت جو بنائی بھی ہے بلکل کچھی ہے کچھی ہے کچھ بھی کام نہیں کیا ہوا ہے ہے کوئی سمنٹ کا کاملی ہے کوئی کچھ نہیں ہے جیسے ٹینکی رکھنے کے لئے پاؤں رکھا چھت کے اوپر چھتی نیچے آگی ہے اس سے دکھو آپ یہ سیلن کے لئے پنکھیں پنکھیں کے لئے لگا رکھیں اگر آپ پنکھلا جلائیں گے سیلنگ جرور نیچے کنفرم نیچے آگی کیو سیلنگ ہی لگی یہ گتے کی سیلنگ ہے کوئی بھی سیلنگ کا کاملی ہے جو بھی یہاں پر رہنے آ رہا ہے اس کے لئے بہت ہی دینجرس ہے یہاں خاص کر 4th floor وارے کے لئے مانگ ہم یہ کرتے ہیں اگر آپ گورنمنٹ ہمارا کو مکان دے رہی ہے تو کم سے کم اس کو پکا بنایا جائے تاکہ اس میں فیملی آرام سے رہا ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے کمی رات کو جیسے گرمی ہے رات کو پنکھا چلا کے سوئے ہوئے صبح دیکھیں سیلنگ ہی نیچے آگے کیا کریں گے آدمی بچے گئے ایسے مکانے کیا کرنا ہے کم سے کم جو لوگوں کے ساتھ کے دیا جا رہا ہے وہ کم سے پکا بنا کر دیا جائے تو سیلنگ بہت ہی کچھ ہے سر آپ کتا بھی چل جائے لیں کتا بھی دھم کر رہے گا اس کے اندر سیلنگ سارے نیچے آجے گے اس میں کوئی بھی کام نہیں کیا گیا